اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایٹ لیب سے ریلیٹڈ سٹیڈی کریں گے تو ہمارے پاس یہ میں نے میٹ لیب 2017 انسٹال کی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ کمانڈ وینڈو ہوتی ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی پیچ بھی لکھیں گے تو یہ اسی وقت ہم رن ٹائم پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو میٹ لیب ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس کو ہم پروگرامنگ کے طرح کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی پروگرام جو ہے کسی پرابلم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اگر میں اس میں کوئی ویریبل اے اگر سپوز انٹر کرتا ہوں تو اے ایز ایکول ٹو سم ٹین تو یہ ٹین اس کے اندر اے میں سٹور ہو جائے گا اور ساتھ یہ ورک سپیس کے اندر اس کی ویلیو اور ساتھ ہی ہمارے پاس اس کا ٹوٹل ٹیبل بھی جنریٹ ہو جائے گا تو یہ ون کراس ون ہمارے پاس میٹرکس اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہی ویلیو ہے ٹین تو اگر میں ایک اندر اس سے زیادہ ویلیو اگر لکھنا چاہوں تو لائک میں ایک اندر ویلیو رکھ لیتا ہوں سپوز ٹو ٹری فائف تو اگر میں یہ ویلیو اس میں رکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں اس میں اے میں ہمارے پاس ٹو ٹری فائف ویلیو آگئی ہیں تو اب یہ ویلیو اس میں سٹور ہوگی ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون کراس ٹری کا ہمارے پاس ایک میٹرکس جنریٹ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس میٹرکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اگر آپ سنگل ویریابل بھی رہتے ہیں تو اس ویلیابل کو یہ میٹرکس ہی کنسیڈر کرے گی تو اس میں جو میٹرکس کے آپریشن ہیں وہ اس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اگر میں بی کوئی ایک اور میٹرکس لے رہتا ہوں لائک بی اس اکول ٹو فائف ایٹ نائن تو یہ میرے پاس ایک دوسرا میٹرکس بھی بی جنریٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کی ویلیو بھی شو کر رہا ہے ساتھ تو اگر میں نے کسی سی کے اندر اس کو ایڈ کر کے موو کرنا ہو تو سی کے اندر اس کی ویلیو ایڈیشن کے بعد سٹور ہو جائے گی لائک کے دیکھیں فائی پلس ٹو ایس اکول ٹو سی ویلیو نائن پلس فائف فیفتین تو اس میں یہ ہماری پاس ویلیو اس میں آپ سی کی طرح کا کوڈ لکھ سکتے ہیں تو کوڈنگ گرہ بھی اس میں ہم ایزی لکھ سکتے ہیں تو میں اگر ایکس ایک ویریبل لیتا ہوں ایکس اس اکول ٹو لائک زیرو سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں میں پوائنٹ فائف کا سٹیپ ڈیفرنس دے رہا ہوں اور اس کو میں لائک ہنڈرڈ تک لے جاتا ہوں تو یہ میرے پاس ہنڈرڈ تک پورا جنریٹ ہو جائے گا یہ آپ ویلیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایکس کی ویلیو ہمارے پاس ہنڈرڈ تک ویلیو لے کے جائے گا لیکن ویلیو اس کی ٹو زیرو ون ہوں گی تو یہ میرے پاس ٹو زیرو ون کراس ون کا ایک میٹرز جنریٹ ہو جائے گا تو اگر میں اس پہ سائن اپلائی کر رہتا ہوں سائن آف سائن آف ایکس تو یہ اصل میں شمال کے ساتھ یہ اگزیس کرتا ہے اب یہ سائن کی ویلیو آگئی ہے میں اس کو پلوٹ بھی کر سکتا ہوں پلوٹ سائن آف سائن آف ایکس تو میں یہ ایکس کو پلوٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس سائن کا ایک گراپ جنریٹ ہو گیا تو یہ کر کی فارم میں شو کر رہا ہے تو اس کو ہم میٹرپ اندر ایم فائل ایک بنا لیتے ہیں اس میں اگر کوئی بھی لکھیں گے تو وہ ویلیو ہمارے پاس ایز 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 ہی رہے گی تو جیسے میں اس میں ویلیو لائک میں پہلے کلیر کو سکرین کو کلیر کروں گا اس میں تو اس کے لیے سی ایل سی اس میں کلیر سکرین کے لیے یوز ہوگا اور کلیر آل کلیر آل کلیر آل کے لیے ہم اس میں یوز کریں گے تاکہ جو بھی چیزے ہم نے لکھی ہوں وہ کلیر ہو جائیں کلوز آل کلوز آل میں یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی وینڈو اوپن ہے گراف کے لیے وہ بھی کلوز ہو جائیں گی تو یہاں پر میں ویریے پر ایک ایکس لے لیتا ہوں ایکس کو میں ویلیو آسائن کرتا ہوں ایکس اس ایکوال ٹو لائک مائنس ٹو پائی ٹو ٹو پائی تو مائنس ٹو پائی سے میں اس کو سٹارٹ کروں گا ٹو سٹریک اس میں پائی اگر آپ پی آئی لکھتے ہیں تو یہ وہ بھی والا پائی لے گا جس کے بارے ٹری پوائنٹ وان فور ہے جو ٹریمائٹک اندر ہیوز ہوتا ہے تو یہاں پر میں پوائنٹ فائیف کا اس کو جمپ سائز دوں گا اور اس کو ٹو پائی تک موو کر دوں گا ٹو سٹریک ٹریک پائی میں میرے پاس یہاں پر یہ ویلیو جنریٹ ہوگی اب اس کو میں اگر سیمی کورن لگا دوں گا ٹو یہ ویلیو اس میں رن نہیں ہوگی لیکن ویلیو ایکس کو آسائن کر دے گا اور کمانڈ وینڈو کے اندر یہ ویلیو شو نہیں کرے گا تو یہاں پر میں ایک وائی ویریابل لے رہتا ہوں وائی اس اکول ٹو سائن آف ایکس تو اس میں میں نے سائن اپلائی کر دیا ہے ایکس کے اوپر اب سائن کلکور کرنے کے بعد یہ وائی کو ویلیو سائن کر دے گا یہاں سے یہ پر ایکس کی ویلیو کلکور کرے گا کلکور کرنے کے بعد سائن اپلائی کرے گا وائی کے میٹرس جنیٹ ہو جائے گی اب اس کو میں پلوٹ کر لیتا ہوں تو پلوٹ میں میں وائی کو پٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی میں اس میں گری ڈاؤن کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس گراف کی فارم میں لیٹا آ جائے اب ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتا ہوں تو یہ ابھی فائل کو سیو کرنے کے لیے اس کو آرسٹ مانگ رہا ہے تو یہ آرلی جو فائل ہے اس کو سیو کر لیتا ہوں مثل میں یہ فائل پہلے سے بھی اوپن تھی اس کو میں بند کر لیتا ہوں اب یہ دوبارہ اسی فائل کو لے گا ڈبل فائل میں آ نہیں سکتی اب یہ ریپیس ہم کر دیتے ہیں اسی کے اوپر تو یہ چیزیں فولڈر سے اب اس فولڈر سے ہی ویلیو یہ اٹھائے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک گراف آ گیا اب اس میں یہ سموتھنس شو نہیں ہو رہی اس میں تھوڑے سے یہ سٹیپس ہیں یہ سٹیپس اس لیے ہیں کہ میں نے یہاں پر ویلی جو پوائنٹ فائیف کا ڈیفرنس دیا تھا آپ اس کو دوبار کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس پوائنٹس آ رہے ہیں وہ کس نے ڈیفرنس کے ساتھ آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ڈبل ٹی کریں گے آپ واپس چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پوائنٹس جو ہیں وہ گیپ آلے آ رہے ہیں تو اس کو ویلیو جو ہے وہ پوائنٹ زیرو دے دیتا ہوں تو پھر میرے پاس آپ گراف جو زیادہ سموتھ بنے گا یہ دیکھیں اب یہ سموتھنس زیادہ اس سے زیادہ ویلیو آتی جائے گی تو میں گراف کو اگر ستم پیلوں گا تو میرے پاس یہ لائنوں میں شو کر دیکھا کہ ہمارے پاس ہر پوائنٹ کے اوپر ویلیو کیا آ رہی ہے تو ستم ہم پلوٹ ایک ویلیوز کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب اس نے لائنوں کی فارم نے یہ ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ایک سیمپل اٹھا کر دی دی تو اس کو بھی اگر ہم زوم کر دیکھیں تو یہ ہمیں تھوڑا زیادہ کلیر نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ سارے سیمپل پڑے ہوئے ہیں تو یہ سیمپل یہاں پر شو کر دے گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کوئی الگوریتم اس سے ریلیٹڈ کریں گے جو نیمریکل نیرسیس میں یوز ہوتے ہیں بائی سیکشن یا ریگلا فالسی اور اس طرح کے الگوریم اس کو بھی کلیمنٹ کر کے دیکھیں گے بائی سیکشن یا ریگلا بائی سیکشن یا ریگلا بائی سیکشن یا ریگلا بائی سیکشن یا ریگلا